اور جو انڈیپینڈنٹ جیت کیا ہے اور اس کابینہ کے میمبر آج بنے میں آپ سب کو اسے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کی لیڈرشپ کو ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو اس کابینہ کی اہم ذمہ داری آپ کے حوالے کی ہے فردن اور اجتماع ٹیبل کے دونوں سائیڈ پہ الحمدللہ بہت قابل ازہان بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی سیاست کے اس میدان میں گزاری ہے اور بہت آپ کی قربانیاں ہیں بہت آپ کی سٹرگل ہے اور آج آپ ایک آئینی اور قانونی طریقے سے عظم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں اور پھر اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں آج اللہ تعالی نے آپ کو یہ کامیابی عطا فرمائی ہے اور یہ اتحاد یقیناً جو کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک خاصا وسیع اتحاد ہے جس کے اوپر تحسین بھی کی جا رہی ہے اور نکتہ چینی بھی کی جا رہی ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں دورائے نے اس بارے میں کہ باوجود کہ آپ کے اپنی سیاسی سوچ ہے آپ کے اپنی پارٹیز ہیں آپ کے اپنی ایک سٹرگل ہے اس کے باوجود یہ اتحاد انشاءاللہ ذاتی پسند اور ناپسند سے بالاتر ہو کے پاکستان کے بائیس کوڑاوان کے خدمت کے لیے آپ اپنے آپ کو غوتہ زن ہوں گے محنت کریں گے اور اپنے تجربہ اور اپنی جو اپنی جو قابلیت ہے اس کو آپ پوری طرح بروے کار لائیں گے اور عملی میدان میں آپ انشاءاللہ دن رات محنت کر کے آپ کامیابی حاصل کریں گے اور جو پاکستان کے چاروں صوبوں سے جو عوام آپ سے توقعات لگائے بیٹھے ہیں انشاءاللہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ خلوص اور نیک نیتی سے آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پانچ سا بدل دیں گے میں اس کو ایک قسم کی وار کیبنٹ سمجھتا ہوں بیکوز ہی آر فائٹنگ اگینسٹ پاورٹی انیمپلوائیمنٹ انفلیشن یہ جنگ ہے ان تمام مشکلات کے خلاف جو کہ پچھلی حکومت نے اس میں بری طرح وہ ناکام رہی اور مجھے امید ہے کہ مشابرت کے عمل سے اور ایک ایسے عمل سے جو کہ ایک کونٹیننسلی ہم اس کو جاری رکھیں گے اس فورم پر اور دوسرے فورم پر ایک بامی مشابرت سے جس طرح قابینہ تشکیل پائی ہے گو کہ اس میں آٹھ دس دن لگے کوئی شکنی ہم پر تنقید کے نشتر بھی برسائے گئے لیکن فائنلی it has come true اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی قابل اور تجربے اور بہت کومنیشن آف ایکسپیرنس اند یوت آج یہ کابینہ یہاں پر موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں لورڈ شیڈنگ کا چیلنج ہے آج آپ دیکھیں گے کہ کابینہ کو بریفنگ دی جائے گی لورڈ شیڈنگ کے اوپر جو ایندن نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں چاہے وہ گیس ہے آئل ہے ان تمام چیزوں کے اوپر آج آپ کو بریفنگ ملیں گی تاکہ آپ کو صحیح حقائق آپ کے سامنے آئیں اور پھر آپ اجتماعی ازان کو بروے کار لاتے ہوئے آپ ہم اس کو پر فیصلہ کریں گے ہمیں کیا کرنے چاہیے کون سے وہ اقدامات ہیں جو اس قوم ان کے بہترین مفاد میں ہوں گے اسی طرح وفاق کی جو چاروں اکائیاں ہیں اور خاص طور پر صوبہ بلوچستان وہاں پر کیا مسائل ہیں کیا مشکلات ہیں ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر بڑی برپور توجہ دینی ہوگی ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں اپنا پورا ہم نے جو قد جو ہے اپنا زور پورا استعمال کرنا ہوگا اور اسی طریقے سے باقی جو صوبوں کی مسائل ہیں وہ بھی ہمیں درد دل کے ساتھ ان کے اوپر توجہ دینی ہوگی چاہے وہ کے پی کے ہے چاہے وہ سندھ ہے یا پنجاب ہے ہمیں یقین مانیں یہ ایک چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے یہ چینی کہوت ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کوالیشن ہے ہر چیز ہے لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر درد دل کے ساتھ خلوط کے ساتھ اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ہم کام کریں گے تو مشکلات آئیں گی اور دریا نمہ مسائل آئیں گے پہاڑ آئیں مگر آپ ان پہاڑوں کو بھی سر کر سکیں گے دریاؤں کو بھی عبور کر سکیں گے اگر یہ ایک جذبہ دلوں میں ہوگا کہ نہیں we have to turn the tight we have to create a better پاکستان مشکلات آئیں گی easier said than done لیکن یہ سب کچھ یہ آپ کے اوپر منصر ہے کس طرح آپ انشاءاللہ ایک بہمی مشاورت اور یگان کے ساتھ اس معاملے کو آگے لے کے جا سکتے ہیں یقیناً یہ پاکستان کی ایک پہلی وقابینہ ہے جو ایک جرلو کی پیداوار حکومت کو آئین اور قانون کے راستے ہٹا کر مارز وجود میں آئی ہے اور میں یہاں پر یہ ارز کروں گا کہ یہ ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن ہم نے اس ڈوبتی ناو کو کنارے لگانا ہے یقیناً ہر طرف مسائل ہیں وسائل کو ہم نے ڈھونڈ رہا ہے جو کہ بڑے مادود ہیں یقیناً ملشت کی تباہ حالی ہے لیکن ہمیں مفلوق حالی کو ہمیں اس سے اس ملک کو بچانا ہے اور یقیناً دردنوں کار خانے صرف اس لیے بند ہیں کہ ان کے پاس بجلی نہیں ہے اندن نہیں ہے ہمیں بروقت اقدامات اٹھانے ہیں یہ وہ ایشوز ہیں جن کو ہمیں مل کر حل کرنا ہے سیاست ہم انشاءاللہ کریں گے جو وقت آئے گا الیکشن سب نے اپنے منیفیسٹ ہو اور اپنی سوچ اور اپنے پروگرام کے مطابق عوام کے پاس جانا ہے آج ہمیں ایک بطور یک جہاں تو کالب ہو کر ہمیں اس چیلنج کو حل کرنا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے اس کے لیے جتنی بھی ہمیں قربانیاں دینی پڑھیں وہ کم ہوگی اور ہمیں اتحاد قائم کرنا ہوگا اتفاق قائم کرنا ہوگا اس کے لیے قربانی دینی ہوگی جو زہریلا پروگنڈا ہے اس کا فیکٹ بیس جواب دینا ہوگا حقائق کی مدد سے فیکٹ کی مدد سے جھوٹ نہیں فیکٹ کو ٹویسٹ کر کے نہیں غلط بیانی کر کے نہیں بلکل سچائی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سچائی بلاخر وہ جھوٹ کو وہ زمین بوس کر دے گی یقیناً میں مجھے کوئی اس قبر کوئی مجھے شک نہیں ہے اور محنت کر کے قوم کی ایک ایک پائی بجانی ہے کرپشن جو پچھلے ساڑھ تین پونی چار سال میں جو کہ عروض پرتی اس کو ختم کرنا ہے اپنا خون پسینا اپنا بہانا ہے اور قوم کی اس غریب قوم کی جو کہ کرزوں کے اندر پھن چکی ہمارے جو قوم کے بچے ہیں ان کا آخری بال بھی کرزوں میں جکڑا جا چکا ہے اس موٹ گیش اس کو ہم نے اس انتہائی دردناک صورتحال کو سام رکھ کر ہم نے کام کرنا ہے اور دیکھیں قوم اپنا تاریخ جو اثر حاضر کی تاریخ وہ آپ کے سامنے ہیں مجھے آپ کے جو علم اور دانش اور آپ کی جو 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 نالج ہے اس کے پر کوئی زافر نہیں کرنا لیکن صرف مثال ارز کرتا ہوں جرمنی جاپان کے ہیروشیما اور ناگر ساکی میں جب برزائے گئے تو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور ہر چیز زمی بوس ہو گئی لیکن پھر دیکھئے ساٹھ سالوں میں کس طرح انہوں نے ترقی کی محنت کی اور انہوں نے اپنی شکست کو مسلسل محنت میں بدل دیا دن مجھ سے بہتر جانتے ہیں کس طرح انہوں نے ساٹھ سال کے اندر وہ پھر انہیں سوریہ تک پہنچ گئے اور دنیا کی جو ترقی یافتہ ترین جو قومیں تھی ان کا ان میں شمار ہونے لگا جرمنی کو مارسل پلان ملا اور اس کے ذریعے ان کو ان کو امداد ملی جبان جو تھا اس کو انہوں نے کٹیرے میں کھڑا کر دیا اور پھر نورنبر ٹرائل کیا کچھ نہیں ہوا مگر کس طرح انہوں نے دوبارہ اپنی قوموں کو دنیا کے آگے لے آئے اور جرمنی کو دیکھیں نوے کی دہائی میں مشرقی جرمنی مغربی جرمنی کی جھولی میں اس طرح پکی پھل کی طرح آگرہ کہ اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی اور کتنی اس کی مخالفت تھی خود یورپ نے اس کی مخالفت تھی آپ جانتے ہیں کہ جرمنی کٹا ہو گیا تو وہ چیلنج کرے گا یورپ کو چیلنج کرے گا اور دوسروں کو چیلنج کرے گا تو وہ کیا بات تھی ایک وہ مکنا تیسی طاقت تھی ترقی خوشحالی اور دنسیمان روز محنت کی کہ جس نے ان قوموں کو دوبارہ نہ صرف ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا بلکہ اقوام عالم میں انہیں نے اپنا سکہ بنوایا میں لمبی بات نہیں کروں گا ہمیں اپنا یہ مثال آپ کے سامنے ہے قرآن کریم ہمیں اس کی جگہ جگہ حضاعت دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ سلم کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمیں اس بارے میں جگہ جگہ ہمارے لئے مشکل رہا ہے حضرت قادیازم کے مثال ہمارے سامنے ہے اور جو کتاب ہے جناف پاکستان آپ سب نے پڑھی ہوگی اسلیل نے والپ پٹ کی اس میں شروع کے جو جو جمعے وہ یہ ہیں دنیا کی تاریخ میں پہلا ہوا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ملک ایک خطہ تقسیم ہو گیا وہ کتاب آپ نے پڑھی ہے مجھے اس کے بارے کچھ نہیں کہنا تو اور میں اپنے وزرگوں سے اپنے ناجوانوں سے یہاں پر سرکاری افسران بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کیا بیٹی آپ ساتھ تو جو کچھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا اور کس طرح آپ نے مقابلہ کیا اس کا چاہے وہ جیو آئی ہے چاہے وہ این پی ہے چاہے وہ باب پارٹی ہے چاہے مسلمی نون ہے چاہے باقی جو ہماری ساتھی یہاں پر موجود ہیں چاہے وہ وطن پارٹی ہے چاہی نے بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا کس طرح ان کو براو بیٹ کیا گیا آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کیلئے کیا کیا ظلم اور ستم ان کو نہیں کیا گیا کس طرح ان کو خوف زدہ کیا گیا انہوں بلاخر انہوں نے کام چھوڑ دیا کہ ہم نے اپنی عزتیں بچائیں ممالک میں اس طرح کی فستائیت اس طرح کی سنگدری اس طرح کی ظلم ستم اور بدترین وکٹرمائزشن شاید دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی سویل سویس ہے چاہے وہ فیڈریشن کی ہے چاہے وہ سویوں کی ہے چاہے وہ جتنے بھی گروپس ہیں لاؤ انفورسنگ ایجنسی ہیں آپ کے ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں آپ کے باقی محکمے ہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں انہوں نے بڑی مشکلات کے سامنے کی ہمیں ان کو انکرش کرنا ہے ان کو حوصلہ دینا ہے وہ حوصلہ پائیں گے آپ سے آپ کی تمہانائی سے آپ کی محکم سے آپ کے مرتقل مزاجی سے آپ کی محنت سے آپ کی شعباز سے آپ کی ان کو شلٹر سے یہ حوصلہ پائیں گے انشاءاللہ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دن رات بدل جائیں گے اور پاکستان کے عوام اس تکلیف اور دکھ کو آپ ان کے لیے خوشی ان کی غمی کو کام نہیں آئے گی رب تعالیٰ کے بھی حکم ہے کہ محنت کرو پھر مجھ سے میرے فضل کی دعا مانگو میرے آگے چھکو یہ ہے وہ پرنسپل جو کہ عقوام عالم میں اور مسلم قوموں میں اچھی طرح جانا جاتا ہے چھٹی کلاس کا بچہ 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 جانتا ہے وہ قرآن کریم میں آپ نے واقع پڑا ہو گا دو بھائی تھے ایک کا بڑے وزرخیص وہ اپنا ان کے فارم تو ایک کا کہا وہ نے بڑا ناز کیا کہ میں نے بڑی محنت کی دوسرے نے کہا کہ میں تو اللہ کا فضل تلاش کرتا ہوں اس کا برباد ہو گیا جس کا ناز کرتا تھا اپنے تائیں کہ میں نہیں کیا جو کہتا تھا کہ میں نے محنت کی ہے مگر فضل رب تعالیٰ نے مجھے دینا ہے اس کے بغیر کچھ نہیں تو یہ قرآن کریم میں یہ واقعہ درج ہے آپ سب نے بار بار پڑھا ہو اور بیشمار اس طرح کی اپنے آپ بہت عزت سے نواز ہے بڑی سٹرگل کے بات اور اس عزت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مٹی کی طرح مٹی بنا دیں اور آپ پھر دیکھیں گے کہ کوئی دنیا کی طاقت آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں من سکتی کوئی پہاڑ کوئی سمندر آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں من سکتا اگر ہم کریں گے تو یقین کریں کہ بڑے سے بڑے معاملات بھی حل ہوں گے تو مجھے آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے میں وزیراسم نہیں یہ کرسی آپ کی ہے یہ آپ کی دانش اجتماعی سٹرگل اجتماعی کابش اور قربانی ندیجے میں یہ آپ نے مجھے یہاں پر بٹھایا تو میں آپ کی اس امانت کا میں امین ہوں اور آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے آپ نے مجھے مشابہ خیر چلانا ہے مجھے آپ نے مشورد بھی دینا ہے وہ اچھے بھی ہوں گے تلق بھی ہوں گے لیکن ان کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے اور اس کو ہم جو اس کا جو کرکس ہے اس کو نچوڑ کو لے کے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے قدم چومے گی ہم انشاءاللہ خدا داتم کے پاکستان کو حضرت قائد عظم اور ان کے ساتھیوں نے لاکھوں لوگوں نے جو قربانیا دی سٹرگل کی پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے قربانیا دی تھی چاہے وہ بیروکریٹس ہیں یا وہ کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی فیلڈز ان کا تعلق ہے زندگی کے کسی بھی حصے سے ان کا تعلق ہے ہمیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہونا چاہیے کہ ہماری وہ عباو پاکستان کی قربانیا دی تھی ان کے روحیں آج قبروں میں سکون کے ساتھ نہیں ہیں حضرت قائد عظم کی روح بھی پاکستان تو نہیں تھا جس کے لیے میں نے یہ تحریک چلائی اور اتنی قربانیا دی گئی ان کی چھتری کے نیچے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیا دی اور کرون اس کافلیک لیے چلے ہمارے پاس جو اپنا جو اللہ نے جو قدرتی بسائل دی ہیں کال پرسوں میں گیا تھا وہ پورا جو روٹ ہے وہاں پر اگر ہم اپنا کیسکیٹنگ کرتے وہاں پر ڈیمز بناتے آج کسی آپ کو تھرمل پاور کی ضرورت نہیں تھی شاید لگاتے لیکن وہ بچھلی اتنی سستی ہے آپ کے وہاں پر ڈیمز آپ کے بنتے وہاں پر آپ پر فریش فرڈنگ سے بھی آپ کی نجات حاصل ہوتی آپ کو سیڈیمنٹیشن بھی نجات حاصل ہوتی لیکن یہ اپنا بات ہے کی تکلیف کی درد کی اور ازانوں کو جنجوڑ نہیں کی لہٰذا there's no point in in crying of a spilt milk that's behind us but what is important is that we must learn our lesson from our past mistakes if we don't do that then we are in trouble in deep trouble تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ گزارشات تھی جو میں درد دلد کے ساتھ آپ کے سامنے میں آج پیش کرنا چاہتا تھا اور آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ میں نہیں آپ ہیں اس کے ذمہ دار آپ کی رسپانسپولیٹی ہے مجھے جس طرح آپ گائیڈ کریں گے ایک راستہ ہے محنت تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا حالات بدل دے گا یہ میرا ایمان ہے آج اگر آپ چاہیں گے تو پہتر سال کے پاکستان کے مشکلات دکھوں اور دردوں کو آپ بدل دیں گے اپنا خوشیوں میں اور کامیابیوں میں اور عظمت میں یہ ممکن ہے یہ دیفکل بٹ نوٹ امپوسیبل میں میں جی کہ بجلی نہیں ہے اپنی تیل نہیں ہے گیس نہیں ہے ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ چکتے ہم جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے ان اندھیروں میں منزل تک پہنچ چکتے ہم جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے اور خواہچوں کو خوب سرط دینے کے لیے کہ ہم نے جاپان بننا ہے ہم نے اپنے جرمنی بننا ہے اور ہم نے دنیا کی بہترین قوم بننا ہے تو اس کے لیے پھر قربانی دینی پڑیں گی اگر ہم نے اگر عوام کو خوشحال کرنا ہے تو پھر ہمیں قربانی دینی پڑے گی ایسے نہیں کہ ہم خواہش کریں کہ ہم عوج سریعہ پر پہنچ جائیں اور قربانی نہ دیں اصار سے کام نہ نہیں خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے اور ظلم بچے جن رہا ہے اوچہ و بازار میں عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے آپ کا بہت شکریہ جگنو کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف کا بینہ اجلاس سے خطاب کر رہتے ان کی جانب ذکاہ گیا کہ ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے اس ڈوبتی ناؤ کو کنارے لگانا ہے اور معیشت کی جو تباہ حالی ہے اس پر بھی قابو پانا ہے اس تمام سے صورتحال میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس ملک کو بچانا ہے شہباز شریف کی